اور آپ اس کی دولت ہڑپنے کے چکر میں اگر بغیرت بنے بیٹھے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے ہرا نے کوئی میرا سر نہیں جھکایا اس لڑکے نے ہرا کی خواہش کی تو باعزت طریقے سے رشتہ بجوایا اس نے اچھا یہ جو رشتہ آیا ہے نا یہ آپ کی بھتیجی کے کہنے پر ہی آیا ہے مان لے حامد علی یہ دونوں کی ملی بھگت ہے اور یہ جو لڑکی ہے نا یہ مل کے ہمیں بے وقوب بنا رہی ہے ارے بھائی یہ سب کچھ ہو جائے گا خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے ہم خاندان والے کون ہوتے ہیں سوال جواب کرنے والے کم از کم میں آپ کو نا اپنی بھتیجی کی محبت میں اس طرح سے زلیل ہونے نہیں دے سکتی ہوں ارے ہماری بھی تو کوئی عزت ہے کیسے رول دے اسے مٹی میں کیا کروگی تم اس رشتے سے انکار کر دیں یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی تم سے کس نے مسجرہ مانگا ہے اور یہ جو زہر ہے نا اپنے زہر کو اندر دبا کر رکھو میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے سمجھ گئی تم اور میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے دماغ تو جب خراب ہوں گے جب دنیا والوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے تم اپنی بکواس بند رکھو دنیا والوں سے میں نمٹ لوں گا سارے جوابات میں دوں گا چچی جان گھر کا کام کر دیا ہے اور سالن بھی چونے پہ رکھ دیا ہے آٹا بھی گھون دیا ہے اب آفس کے لیے جا رہے ہیں یہ آفس کے بہانے جو تم نے اتنا بڑا گل کھلا دیا نا کسی بھول میں مت رہنا کہ ہم لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ چپ رہیں گے تو ہماری کمائی کی وجہ سے اور ویسے بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب اپنے سکھا کھوٹا ہو ہمیشہ کہتی تھی میں کہ جو خون ہے نا یہ ضرور رنگ دکھاتا ہے تو دیکھ لو دکھا دیا اپنا سر آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں میں چلتی ہوں خدا آفس اب یہ آفس کے بہانے نا ہمارے موپے مزید کالک مت پود دینا تم ویسے بھی تمہاری وجہ سے نا کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے ہم لوگ بڑی مہربانی ہوں کے بھی ماری موسیقی 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 موسیقی